سر کچھ ہوا ہے کسی نے کچھ کیا ہے یا آپ سارے ملکے دوبو رہے ہیں اس ملکوں ندیم ملک صاحب دیکھیں میں آپ کے سوڑا سا سوال سے سہمت نہیں ہوں کہ آپ سولہ مینے کی پرفارمنس ان سے پوچھیں ان سے پچھلے پچیس سال کی پرفارمنس پوچھیں سر ان سے انیس سو کاسی کا پوچھنا چاہی ہے پیسے تو حساب ٹھیک ہے سر نمبر ایک نمبر دو ہے کہ تارر صاحب ڈیفینڈ گا رہے ہیں میں نے تو حساب سے بیسک آدمی کی مصیبت کا پوچھا ہے وہ کہے وہ چوری کھانا جنگی کی طرف نہیں جائے گا اور ابھی وہ ریپورٹ نہیں ہو رہے ہیں جو کیسز بزار میں رہے ہیں سر آپ نے لوگوں کے حالات بتا رہی ہیں جو ایک میکرو پکچر ہے نا اس وقت پاکستان کی وہ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی ہم بہت یہ بڑی چیز دیکھنے جا رہے ہیں آرمی چیف جس دن بیٹھ کے بزنسمن کی میٹنگ کے اندر کہے کہ یہ تینوں سیاسی جماعتوں کے اندر جو لوگ ہیں نہیں انہوں نے یہ نہیں کہتا پاکستان کے مفادنے میں نرم ہی رکھنا چاہتا ہوں پاکستان کے مفادنے نرم ٹھیک ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے پر کھلتے ہیں پورا جملہ بولوں گا تو زیادہ خطرناک ہو جائے گا وہاں مجھے ایک انٹینٹ نظر آتی ہے انٹینٹ یہ نظر آتی ہے وہ ساتھ کہتے ہیں کرپشن کے خلاف یہ لوگ کل موٹسائیکل پہ تھے کہ آج یہ ان کے پاس اتنی دولار نام نہیں لینے آپ نے کل میں نے کچھ کے نام لیا تھے مجھے اس پر مسائل ہوئے آج نام نہیں لینے اب وہ دیکھیں کہ انٹینٹ کیا نظر آ رہی ہے انٹینٹ یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ کے آرمی چیف نے ایک ٹاپ لیول کے اوپر ڈرائیونگ سیٹس نبال لی ہے اور اس نے ایک ایفرٹ آگے لانچ کرنی ہے تو کیا ہوگا گرانڈ ڈیالیٹیز کیا ہوں گی وہ منظر نامت رہا پیش کریں دیکھیں ایک تو نظیم علی صاحب کے دیکھیں آرمی چیف صاحب کی جو کاوش ہیں یا سوچ ہے اس کو تم question اور doubt نہیں کرتے کیونکہ وہ اماندار آدمی ہیں پورے کریئر میں گندر لیکن 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 آپ جس نظام کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں اس نظام کے اندر جس کو آپ چور corruption کی باتیں کر رہے ہیں پہلے تو آپ جس بنجین بزنس مائنز کے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے چودہ سو عرب کا ٹیکس بھرنا ہے جنہوں نے چھ سو بھراؤ ہے پہلے تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی میں سب چیزیں ٹھیک کرنے کے سوچ رہا ہوں تم نے چودہ سو بلین دینا تھا چھ سو دیا ہے آٹھ سو پہلے تو تم بھی ڈبے میں ڈالو کیونکہ یہاں بھی جو شرفہ بیٹھے ہوئے انہوں نے ملک کو اپنے حساب سے ایسا روز نکال کے اس کا بھی خونچوسہ ہے چاہے اس میں کاروباری ہوں ہم سمیت دوسرے ٹیکس کلیکشن کی بات اس کا ریفارم کیسے آئے گا ریفارم آئے گا کیسے میرے لئے سوال یہ ہے کہ فورٹ ٹیکس ریجسٹریشن کرے گی وہ کہہ رہے ہیں آرمی جی لگ کرے گی اسی دوران کے اندر آپ ایک چیز مسکاوٹ کر گئے جاتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کہ گیارہ دس دن بڑے امپورٹنٹ ہے وہ ایک باونڈری باہر ماننے جا رہے ہیں اگلے دس دنوں میں کرنا ہوگا نہیں سارا اور آنے والے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے پہلے دس دن انہوں نے بھی باونڈری لگانی ہے اچھا انہوں نے جو بیانیاں بنایا ہے ساروں نے مل کر کہ جسٹس فائز جسا صاحب آئیں گے تو وہ کوئی فرمائشی پروگرام کے تحت ان کو ریلیف دے دیں گے وہ انسان کی ابھی تک جو ہم نے پرفارمس دیکھی ہے میں پرستہ تو ان کے جانتا لیکن وہ بڑا سٹریٹ ڈیڈ آنس بلنٹ سٹریٹ فائر کرنے والا آدمی فائز جسا کی شورت یہ ہے کہ اپ رائٹ آدمی اپ رائٹ آدمی ٹھیک ہے تو وہ فرمائشی پروگرام میری پورا ہو رہا ہے تو خواہشات ملوے میں چلی جائے گی کیونکہ بیانیاں بزار میں ایک طرح آرمی چیز نے ایک پوزیشن لی ہے بزار میں پانی لینے جائیں آپ کافی لینے جائیں آپ چاہے لینے جائیں وہ کہتے ہیں یہ سارے کہتے ہیں کہ فائز جسا صاحب آئیں گے تو ہم سب ڈرائی کلین ہو کے باہر آ جائیں گے میرا تصدیہ اس کا در بہت ڈیفرنٹ ہے آپ کا خیال ہے ڈرائی کلین نہیں ہونا ہی نہیں ان کے ساتھ اس واشنگ مشین میں نے جانا ہے جس کا لک لگ جانا ہے سر میں کمیتا ہے چکر کٹتا رہے گا